اسلام علیکم انا دروی لوگ کیا ہلے آپ سب کا آپ سب ٹھیک ہوں گے امید کرتی ہوں آپ سب اپنے گھر خیر وافت سے ہوں گے ماشاءاللہ سے آج کا موسم بہت اچھا ہے اور روزے بھی ماشاءاللہ سے ٹھیک جا رہے ہیں اور امید کرتی ہوں آپ سب کے روزے بھی ٹھیک جا رہے ہوں گے اور اللہ ہم سب کے روزے قبول کرے جی آج کا میلوگ ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں یہ سالن بڑھ رہے اور یہ سالن کے دونے سے کھیل رہے ہیں میرا چھوٹا بیٹا سالن ہمارا تیار ہو گیا ہے بس تیار ہونے والا ہے ہم نے آج کچھنال آلو بنائی ہے اور آج میں نے دو ڈیسز بنائی ہے جی میں آج آپ کے ساتھ ڈیسز کو شیئر کروں گی یہ میرے سامنے ہے کونسلو سیلیڈ یعنی مطلب کہ گھو بی کا سلاحات امیر امریکہ کا بہت ہی پاپولر سلاحات ہے بنانے میں سیمپل ہے ٹیسٹ میں بہت زیادہ ہی ٹیسٹی ہے جی چلیے بناتے ہیں کونسلو سیلیڈ دیکھئے ہمیں چاہیے بند گھو بھی ایک کٹی ہوئی تازہ گھو بھی ہو اور گاجر بری کٹا ہوا ہو میں نے کدوکش کر لیا آپ بھی آپ اپنی مزے سے کٹ لیں یا کدوکش کر لیں اور پیاز بری کٹا ہوا ہو یا ایسے ہی کدوکش کر سکتے ہیں اور یہ سپرنگ آنین ہے یعنی کہ سبز بیاز کافی ٹیسٹی ہوتے ہیں اور کوسلو سلاحات میں میں نے ایک ایپل ڈاک کاٹ کے ڈال دیا ہے آپ اپنی مزے سے کوئی فروٹ بھی ڈال سکتے ہیں پائنیپل بغیرہ اپنی مزے سے جو فروٹ آپ کو پسند دے وہ آپ ڈال سکتے ہیں کوسلو سیلڈ جو ہوتی ہے وہ مایونیز بیس پہ ہوتی ہے تو اس پہ ہاں مایونیز ڈالیں گے مایونیز سے سیلڈ میں اور ہی زیادہ یعنی منفرد تیسٹ آئے گا تو میں سیلڈ میں مایونیز بھر کے ڈال دیتی ہوں اور اب اس میں اور تھوڑی سی اب چینی ڈالیں گے تھوڑی سی نہیں بلکہ میں تین چمچ چینی کے ڈالوں گی کیونکہ مجھے یہ سیلڈ میتھی اچھی لگتی ہے یعنی کھٹی میتھی اچھی لگتی ہے یہ سیلڈ تو اس لئے میں نے تین بھر بھر کے چمچ ڈال دیئے چینی کے اور آدھا چمچ کالی مرچ کی جائے گا کالی مرچ میں نے خود کوٹ کے یعنی پیس کے رکھ دیتی پہلے سے بہت اچھا ٹیسٹ جاتا ہے کالی مرچ کا اور ہم اس میں ہس پیزے کا نمک ڈالیں گے آپ اپنی مجھے سے نمک ڈال سکتے ہیں میں اس میں آدھا چمچ نمک ڈال لی ہوں اور اب اس میں دودھ شامل کریں گے اس لئے شامل کریں گے تاکہ یہ اچھی طریقے سے مکس ہو کیونکہ ہم نے مایونیز ڈالی تھی مایونیز تھوڑی سی ٹھیک ہوتی ہے اس لئے ہم اس میں دودھ شامل کریں گے اور اب آخری سٹپ بچائے وہ اب اسے مکس کریں گے بہت نرمی سے اس میں میں لیمن ڈال نہ بھول گئی تھی لیمن میٹھے اور کھٹی میٹھے یعنی ٹیسٹ کو بیلس کرتا ہے تو ہم اس میں لیمو آئیڈ کریں گے ہم نے اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیا ہے اور اب لیمن ڈال لیوں تو اسے مزید مکس کروں گے ماشاءاللہ سے ہماری کوسلور سیل ریڈی ہو گئی ہے میں تو اپنے گھر میں اپنے افتاری کی سمان یعنی ڈیشٹ ریڈی کر رہی تھی اور بچے اور بچے کے بابا کسی طریقی مقام پہ گئے ہوئے ہیں جی یہ دیکھئے ہیں ناظرین یہ وہ سات قبریں ہیں جو صحابہ کرام سے منصوب کی جاتی ہیں یہ قبروں کی لمبائی آپ کے سامنے ہیں یہ سات قبریں ہیں یہاں پہ اس کے اوپر چھدی گئی ہے تاکہ دھوپ بارس سے جایا جا سکے ان تمام قبروں کو صحابہ کرام سے منصوب کیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام دین کی تبلیغ کے لئے آئے تھے اور یہاں ہی انہوں نے جان جوتی اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کی اور اسی علاقے میں مدفون ہوئے اور یہ جگہ بھولپور سے کوئی بیس سے پچیس کلومیٹر کے فاصلے پہ ہیں اور اس جگہ کا نام علیہ السحاب ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گے جو شادیوبیاں پہ کلے استعمال کیے جاتے ہیں لوگ یہاں نائی کلے لے کے آتے ہیں اور ان کی قبروں پہ رکھ آتے ہیں لوگ مختلف قسم کی منت مانگتے ہیں یہ تقریباً ہر قبر پہ رکھی دکھائی نظر آ رہی ہیں ان کی لمبائی دیکھ سکتے ہیں کس قدر لمبی ہیں ان تمام قبروں کو صحابہ کرام سے منصوب کیا جاتا ہے نسل در نسل چلتی آ رہی ہیں کہ یہ صحابہ کرام کے قبریں ہیں لوگ یہاں آکے مختلف عقیدت کا اظہار کرتے ہیں یہاں دور دور سے لوگ آتے ہیں اور منت مرادیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے یہ صحابہ رسول کی ہیں یا کسی بزرگ کی قبریں ہیں یہاں کے لوگوں سے منصوب کی جاتی ہیں کہ یہ لوگوں نے بتایا ہے کہ علیہ الصحاب کے قبریں ہیں باقی کوئی مستند روایت کم از کم میرے علم میں تو نہیں آتی ہے نہ میں نے پڑھی ہے کسی صاحب علم کے جس کا مطالعہ زیادہ ہو وہ اس بارے میں بہتر رہ دے سکتے ہیں کہ کیا واقع یہاں یہ اس خطے میں صحابہ کریم صحابہ کریم تشریف لائے اور یہاں اللہ تعالیٰ کے حضور یہی پیت جان سپورٹ کی یا کسی اور علیہ کرام کے قبریں ہیں جن کو بعد میں ایستہ ایستہ صحابہ کرام سے منصوب کر دئیے گئے ہیں حقیقت حال اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے میرا کام ہے آپ کے سامنے جو بھی چیزیں جس طرح ہیں اور اسی طرح سے ہی پیش کرنا مزار مبارک میں سب سے پہلے جال کے جو درخت ہیں جو قبرستانوں میں اگا کرتے ہیں اور اب بھی اگتے ہیں قبرستانوں میں اس قسم کے یہ تقریباً چار سے پانچ درخت موجود ہیں اور یہاں درختوں پر لوگ آکے مختلف قسم کے رسومات ادا کرتے ہیں لوگ یہاں آکے دھاگے بانتے ہیں چوڑیاں بانتے ہیں مختلف لوگوں کے عقیدے ہیں لوگ یہاں آکے اس طرح کے کام کرتے ہیں ناظرین اس طرح یہ درباروں پر جا کے اس طرح دھاگے بانتنا چوڑیاں بانتنا پنگوڑیاں بانتنا اور اس طرح کے دیئے جلانا یہ تمام رسومات بیدہت میں جاتی ہیں ان تمام رسومات کا نہ کوئی ہمیں قرآن مجید میں ذکر ملتا ہے نہ ہمارے نبی کریم کی سنت میں ذکر ملتا ہے حدیث شریف میں اس کا ذکر بھی نہیں ملتا ہے اس طرح کے رسومات جاری کی رکھی ہیں اور نہ ہی صحابہ کرام سے یہ اس طرح کے رسوم روایات منصوب ہیں یہ تمام ان لوگوں کے خرافات ہیں جو دین سے دور ہیں جو دین اسلام کو صحیح طرح سے سمجھ نہیں پا رہے ہیں یہاں کے لوگ بدعہت کا شکار ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتی چلوں کہ اولاد کا دینا دعاوں کا قبول کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا مانگی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ہمارے دعائیں قبول کرتا ہے مزار کے باہر بزار ہے بزار میں لوگوں نے ٹھیلے لگائے ہوئے ہیں کسی نے کلونے رکھی ہوئے ہیں کسی نے ڈکروشن پیسز رکھی ہوئے ہیں کسی نے مختلف چیزیں رکھی ہوئے ہیں تاکہ جو آئیں باہر سے دور دور سے آئیں یہاں سے حدیعہ لے کے جہاں سے کہ اپنے گھر جی آپ گھر آگئے ہیں اور ماشاءاللہ سے ہم افتاری کے لئے دسترخان ریڈی کر دیئے ہیں ماشاءاللہ سے یہ ہمارا دسترخان ریڈی ہوگیا ہے آج ہم نے کوسنا سیلٹ بنایا ہے اور ساتھ میں چنہ چارٹ بنایا ہے اور تندوری روٹی تھوڑے سے فروت خجوریں اور سالن میں کچھنا جی اللہ تعالیٰ ہم سب کے روزے قبول کرے اور افتاری کا ٹائم ہو رہا ہے اور آج بھی میں اس بلو کو یہاں ختم کرتی ہوں اور جاتے جاتے افتاری کی دعا پڑھیں گے اللہم انی لکا سنتو و بکا آمنتو و علی کا توقلتو و علی رزق کا افترت و ذہب الزماء و ابتلت العروح و ثبت العجر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو من گھر حفظ و آمان میں رکھیں اور ہمارے بچوں کو نیک اور پانچ وقت نماز پرنے کی توفیق کہتا فرمائے آمین سم آمین آج کا بھی لوگ یہاں ختم کرتے ہیں اللہ حافظ یہ نہیں وہ تہلا میں کٹوڑی میں ڈال جاتے ہوں ہمجھ وہ والا یہ آپ کے یہ بابا کے یہ میر بابا کے یہ ماما کے سم Powell سمجھ لے سمجھ سمجھ اللہ 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 مطع اللہ موسیقی